بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم کرلڈرہ کو کانٹینو کرتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے فائل کے منیو بار میں سیف سے ویز اور ریورٹ تک پڑھا تھا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے امپورٹ سے امپورٹ میں یہ کہ آپ کرلڈرہ میں جب بھی کوئی پکچر کوئی فائل پی ٹی ایف کی ہو یا کوئی اس طرح کا اوبجیکٹ امپورٹ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ فائل منیو بار میں جا کے امپورٹ پر کلک کریں یہاں سے پھر آپ نے ڈیکسٹوپ پہ یا جہاں بھی آپ نے کوئی پکچر ویرا رکھی ہے یا جدر بھی جو ڈیٹا پڑھا ہے وہ آپ اس کو ایزا پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں ہم سٹوڈنٹ آس سے لے لیتے ہیں ایک فائل یہ فائل لے لیتے ہیں اس کو میں پکچر کی فائل ہے تو اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کلک کریں گے اب یہ فائل یہاں پہ آگئی اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی پی ڈی ایف کی فائل ہے وہ بھی امپورٹ ہو سکتی ہے تو کوئی فائل کو ڈرا میں لانے کے لیے آپ کو امپورٹ کا فنکشن یوز کرنا ہوگا ادر وائز اگر کورل ڈرا کی سی ڈی آر کی فائل ہے تو آپ اوپن کر لیں ایکسپورٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کچھ چیز بنائی ہے اور اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اس میں کلرنگ کی اور اس کو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ ہو جائے اس کے لئے آپ فائل میں جائیں ایکسپورٹ میں جائیں اور لوکیشن دے دیں جہاں اسے ایکسپورٹ کرنے اور فائل نیم دے دیں کوئی بھی اور سلیکٹ کر لیں کہ کس فارمٹ میں اس کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کر لیں یہاں سے جو سیٹنگ جہاں پہ الڈی تھی وہ بھی ہو سکتی ہے اور سیٹنگ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹ ہو جائے اب اس کو منمائز کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ فائل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے جی پی جی بھی اس طرح ہم اگین واپس آتے ہیں نیکس فنکشن جو ہے ہمارے پر ایکسپورٹ فار آفیس ہے آفیس کے لیے آپ نے کوئی فائل ایکسپورٹ کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کریں تو اس کی بیگراؤنٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کا فارمٹ پینجی کا ہے پینجی پورٹیبل نیٹ فار گرافکس میں بیگراؤنٹ نہیں ہوتا اس پہ کلک کر کے اوکے کر کے آپ یہ دیکھیں یہاں سے بھی پینجی سلیکٹڈ ہے فائل نیم دیتے ہیں اسے بیعت کر لیں اور دیکھیں یہ جہاں اس کا بیگراؤنڈ نہیں اس کا وائٹ بیگراؤنڈ تھا تو یہ اس طرح آپ آفیس کے لیے اس فارمٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ایکسپورٹ آفیس کے پاس ویب کے لیے اپشن ہے آپ نے ویب کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے اس میں آپ کے پاس جے پینجی گیف یہاں پہ بھی فارمٹ ہوتے ہیں ویب کے لیے پر اس کو اپٹیمائز بھی آپ کر سکتے ہیں اپٹیمائز پہ کلک کر کے اس کے یہ ہو جائے گا کہ ایکسپورٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا اور اس کا سائز ریڈیوز ہو جائے گا تو اسے سے ویعظ کر لیں اور اسی طرح نہ دے دیں رڈی ہم نے کی ہوئی ہے تو اس کا فائل کو دوبارہ ہم نہیں کرتے تو اسی طرح ایکسپورٹ فور ایشٹی میل ہے ایشٹی میل کے لیے اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو لوکیشن بتا دیں تو یہ ایکسپورٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی کوڈنگ بھی ہو جائے گی ایشٹی میل کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ براوزر کے لحاظ سے یہ ایک فائل بھی بن گیا اور ساتھ میں اس کا فولڈر بھی بن گیا تو آپ اس کو اگر اپن کریں تو دیکھیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو اس ہے اس فائل میں ٹائٹل میں کرنا چاہیے یہ کر رہی ہے اور کوڈنگ کے لحاظ سے اس کو شو کرنا چاہیے تو اپن وید میں میں نوٹ پیٹ کر لیں تو یہ تک ہی کونڈ گ ہو اور پیٹ ہو ہے تو یہ جو ایٹی میل جانتے ہی ان کو ذیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ آمشن ہے اور خوشن ہے جس کو میں نے ایکسپریرہ کر دیا جائے پی ڈی ایف اس کی بنانی ہے تو پبلشٹو پی ڈی ایف کر لیں اور جس لوکیشن پر جس نام سے اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے ہے پی ڈی ایف میں یہ کہ آپ کے پاس فائل پورٹیبل ہو جاتی ہے اور اس کے جو کوالٹی ہے اس پر بھی فرق نہیں پڑے گا اس کو آپ اپن کریں تو دیکھیں کوالٹی کے لحاظ سے یہ آئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اب آپ اگین اس پر جس طرح کور راو میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے نہیں کر سکتے پوائنٹ آپ کو کلیر نہیں ہوگا اب ہوتے گا اس کو صرف آپ سلاکٹ پیجز میں یہ وان ٹو ٹو ہے تو با نہیں کر لیں کر میں کر لیں اور یہاں پہ تو دیکھیں تو از ایٹس ہے یہ آگئی اگر پکچر ایمپورٹ کریں تو پکچر کوالٹی میں فرق آگئی اگر کوالٹی میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اسی طرح آپ کے بعد نیکس اپشن پرینٹ کیے تو آپ نے اس کا پرینٹ لینا ہے تو جو پیج پہ آپ کو پاس اپشن ہے جو شو ہو رہے دیت کوئی پرینٹ میں آجائے گا پرینٹ پرویو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرینٹنگ ایریا کیا ہے اور آپ کے ڈوکومنٹ کہا سے کہاں تک پرینٹ میں آگیا اور سائز آپ نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے دیپینٹ کرتا ہے آپ پرینٹ پر دوبارہ جائیں تو یہاں سے پرینٹر کی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے اور پیج کا سائز سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پیج کا سائز یہاں سے سیلیکشن کر لیں پرینٹر کی سیٹنگ میں آئے گا تو اس کے وقت پرکارڈنگ آپ کو پرویو بتا دے گا اسی طرح آپ کے پاس پرینٹ مارچ کی اپشن ہے کہ آپ نے پرینٹ کرنا ہے لیکن کریٹ یا لوڈ پرینٹ مارچ کی اپشن پر جا کے کریو نو ٹیکس یا وہ بنا کے تو فائل ویرہ دے گا پھر پرینٹ نکالیں اس طرح ایک پروپر آپ پرینٹنگ کرنی ہو تو کلک کر کے وہ پرینٹ کر سکتے ہیں ویسے پرینٹ پرویو دیکھنا ہے تو آپ پرینٹ پرویو دیکھ لیں آپ کو پرینٹ پرویو پتا چل جائے گا اور اسی طرح ڈاکومنٹ کے پروپرٹیز ایڈ کرنی ہے تو جو بھی ٹیٹیل ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ دینا چاہیے یہاں پر دے سکتے ہیں اسی طرح ایکسٹ میں یہ پروگرام بند ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا تو اگر آپ نے فائل کلوز کرنی ہے پروگرام کو کلوز کرنی ہے تو ایکسٹ کریں تو یہ اس طرح ہمارا فائل کا انیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح مزید لیکچر کے لیے ہمارے چینل کا آپ سبسکراب کریں اللہ حافظ